جو لوگ حاضر تھے انہیں کہا گیا کہ جی آپ اس کے اندر اپنی ریپورٹس ریپلائیں لانگ ویڈ آل دیڈاکومنٹ سمیٹ کریں ادروائز آپ کی اوپر فائن امپوس کیا جائے گا اور وہاں پر ای سی پی کی طرف سے میں حران ہوں کہ ایک ریگولیٹری ایتھارٹی ہے وہ تو آج ریٹرن کے انڈینٹس کے لیے ایسے کھڑی ہوئی تھی جیسے ان کے مقرر کردہ وکیل ہیں یہاں ان کے پی روڈ پہ آئے ہوئے ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان پبلک ایکشکر کے پیسے کی اوپر جو ادارہ چلتا ہے جس کا کام ریگولیٹ کرنا ہے جس کا کام انصاف کے ساتھ الیکشن کرنا ہے اور آج تو ان کی جگہ کوئی اور اماندار افسر ہوتا تو وہاں کے اپنے ڈاکومنٹس کہتا ہے کورٹ کو آرڈر کو ہم اوبے کر رہے ہیں فالو کر رہے ہیں اور کورٹ آرڈر جو ہم اس کے مطابق فارم سارے سمیٹ کر رہے ہیں جہاں مردی چلے جائیں جس فردی کے پاس چلے جائیں فرانس میں قرال ہیں پاکستان میں قرال ہیں پاکستان سے باہر قرال ہیں لیکن بڑا افسوس ہوا کہ ہمارے ادارے اس نیج پہ پہنچ چکے ہیں اس کورنر پہ پہنچ چکے ہیں اتنی پستی بھی گر چکے ہیں کردار کی کہ آج یہ اور ریپیزنٹ انہوں نے کیا کیا ان لوگوں کو جو ریٹرنٹ کے انڈریٹس ہے جنہوں نے اپنا جو ریٹرنٹ کے انڈریٹ بنائے گئے جن کو میں یہ کہتا ہوں جن کو بنایا گیا جن کے بارے میں آپ نے کل کی رپورٹ آپ نے دیکھ لی کہ اس کے بڑا کلیر آ گیا کہ جو دوسرے نمبر پہ بھی نہیں تیسے تیسے چوتھو چوتھے نمبر پہ اور ان کو اٹھا کے لیا گیا یہ عوام کی امانت ہے یہ عوام کا منڈریٹ ہے یہ ان کی امانت پہ خیانت کی گئی اور اس سامنے قانون ساز اسیملی جو پاکستان کے سب سے بڑا ادارہ ہے اس کے اندر قرآن کے اوپر جھوٹے حلق اٹھا کے لوگوں کو بٹھایا گیا ان سے آپ سوکو کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کا حق ادا کریں گے یہ لوگوں کو ریپریزنٹ کریں گے جن کو لوگوں نے اپنا نمازہ ہی نہیں مقرر کیا سو ہوفولی اب آگی تاریخ اٹھائیس آئی ہے اس کے ان سے پہلے انہوں نے اپنی رپورٹس ہیں وہ سببیٹ کرنی ہیں اور ایک چیز اور یہاں پر واضح کرتا ہے جلوں کہ ہونوریبل کورٹ نے ان سے کہا گیا کہ سر ایویڈنس ہوگی لمبا کام ہے ایسے ہوگا ویسے ہوگا اور انہوں نے کہا کہ نہیں جو ٹائم پسکرائبڈ ہے اس کے اندر جو اس کے اندر ہی یہ فیصلہ ہوگا انشاءاللہ اور آپ دیکھیں گے کہ دودھ کے عدود اور پانی کا پانی ہوگا اور ان کے اوز سے صرف منڈیٹ جو ہمارا چوری کیا گیا جو آپ لوگوں کی مانکوں میں خیانت کی گئی وہ واپس خالی نہیں آئے گی بلکہ ان کو سزائے بھی ہوں گی اور اس میں جو لوگ ملاوث ہیں جو لوگ ملاوث ہیں ان کے خلافیوں جو بھی ادارے کے لوگ جنہوں نے اپنے ملک کے ساتھ اپنے عوض کے ساتھ مفاداری نہیں کی اور الیکشن کو جو ہے سپیشل الیکشن کمیشن وہ سوٹی ہیں اور وہ سوٹی ہیں ایس پر لاؤ بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کا بتاؤں جو ہمارا آرو تھا جو اے ڈی سی جی اسلام باعت تھا اور آج بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے جس نے آج تک ہمیں شکل دکھانا گوہرہ نہیں کی ہم نے ہر پیٹیشن میں اس کو طلب کیا وہ کبھی بھی عدالت میں حضرت نہیں ہوا اور آج تو نواب ابن نواب بن کر یہاں پر آنا بھی مناسبی سمجھا اس کے لئے بھی کہتا جو ہے جج صاحب نے بڑا سیریس آبزرویشن بھی دی ہے کہ اے ڈی سی جی جو ہمارا آرو ہے وہ یہاں پر حضرت نہیں ہوا اس کی طرف سے بھی بندہ بھی حضرت نہیں ہوا تو آئی ہوپ کہ نیکس ٹائم جو ہے وہ بھی ہم بھی تو دیدار کر رہے ہیں اس کا کہ اے ڈی سی جی صاحب آپ اختیارات استعمال کرتے ہیں پبلک ایکسکر کے پیسہ استعمال کرتے ہیں آپ عوام کے خادم ہیں آپ عوام بھی گلے کیسے کٹ سکتے ہیں علی بخاری صاحب بتائیے گا جی بلکل ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں میں نے سب سے پہلے آپ کو یاد ہو تو میں نے ویو لاغ کیا تھا اور اپنا سوشل میڈیا کی اوپر سب سے پہلے میں نے اپنے فارم فورٹی فائی یہ ان کی ووٹیں ہیں یہ جہاں مردی بھیج دیں جس مردی ملک پہ بھیج دیں صرف ایک کنڈیشن ہونے چاہیے کہ امانداری سے اس کی اوپر فرانزیکٹ ہونا چاہیے بس آپ میں نے تو دیکھ لیا نا ہم نے ای سی پی کا حال آج دیکھ لیا کہ ای سی پی نے آ جا کے ریپرینٹ کس کو کیا جو ہرے ہوئے لوگ تھے ان کو ریپرینٹ کیا انہوں نے اپنے پیپرز اپنے ڈاکومنٹس کوٹ میں جمع کرانے ہیں سیل کرا تو یار آپ آپ سیل کر کر ریجرسٹار کی مور مار کے رفتے اونوریبل کوٹ ہی بولے گی اس کو اور کوئی نہیں کی بڑی انفورچنیٹ باپ ہے اور انشاءاللہ میں بہت بسروق ہے مجھ اور بہت ایمان ہے میرا اللہ کی ذات پہ اور کوٹس کی اوپر بھی کہ انصاف پورا ہوگا لوگوں گوں گا کلکل بھی نہیں آئے جی اور آئیں بائیں شائع کرتے رہے اور ہماری پنجابی میں کہتے ہیں جب اللہ پلے کوئی سے نہ ہو تو پھر آج اسی طرح ہوں گا شریف کے ناچے ان کے پاس ہے کیا اب فارم پورٹی فائی آج دو تاریخ کہتا چار تاریخوں نوٹسز ہوئے تھے میری پیٹیشن کے اندر آج سولہ ستارہ دن گزر چکے ہیں اور ان کا نہ رپلائے آیا ہے نہ فارم آیا ہے جبکہ آپ کو پتا ہے کہ جو ریٹرن کے انڈیٹ اگر ہم بیٹھے ہوئے میرے تھا دو میرے اور وننگ کے انڈیٹ تینے فورٹی سکس اور فورٹی سیون کے کھڑے ہیں ان کے پاس آپ پوچھیں ان کے پاس فارم پڑے ہوں گے آپ کے دس منٹ میں فارم پورٹ پر سبمیٹ ہو جائیں کیونکہ ہم جیت کے آئے ہوئے ہم عمام کی بوٹوں سے منتخب ہو کے آئے ہوئے ہم عمام کے نمائندہ ہیں ہم عمران خان کے ٹکٹ پر جیت کے آئے ہوئے تو یہ اس کی امانت ہے یہ ان کی بوٹ ہے جو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو واپس انگو گے